مذہب پتا نہیں ہے لیکن پھر بھی پورا دیش اس کے ساتھ ہے اس نوجوان کو آپ کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں دیپک کے نام سے پکار سکتے ہیں کیونکہ یہ چلا ہے لاؤ جلانے کے لیے ساتھی ہم تب بدل سکیں تو یہ لے کر چلا ہے برلاؤ کی لاؤ اسے آپ ابھیمنیو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ واقعی ابھیمنیو کی طرح لڑا اور اس نے اپنی دوست کی جان بچانے کی بھر سک کوشش کی وہ جو خوف ناز راب تھی وہ انبھا ہو آپ دیشواسیوں کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں سولہ دسمبر سے آج تک لگ بگ سپرہ ٹارہ دن ہو چکے ہیں جس کے پیچھے ان دیروں میں کافی کچھ ہوا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ آئے لیکن مجھے کہیں نہیں لگا کہ جو کمیٹی بن رہی ہے اور ان کے سامنے آپ جسٹس جے سورما کمیٹی کی بات کر رہے ہیں جی شاید کافی چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں چیزوں کو تو مجھے لگا کہ جو ایکچول چیزیں ہیں کیونکہ میں نے وہ جو یہ فیز کری ہیں میرے ساتھ وہ گھٹی ہیں گھٹنا ہے تو شاید میں ان کو اچھی طرح سے بتا سکتا ہوں کی پروبلم کیا میں نے فیز کری اور ایکچول لوگ فیز کیا کرتے ہیں تو میں ان سے یہی ریکریٹ کروں گا کی وہ اٹلیس میں جو کہنا چاہتا ہوں جو میں نے فیز کری جو میری پرینڈ تھی انہوں سے جو فیز کری تو وہ میں ان کو بتا سکوں شاید کسی کی ہیلپ ہو سکے شاید وہ کچھ ایسا کر رہا ہے جو آگے 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 ٹائم میں وہ کسی بھی جان بچا سکے ہم یہاں پر یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جو کچھ اس نوجوان نے دیکھا جو کچھ اس نوجوان نے سہا وہ ایک بہت بڑے سدمے سے کم سکے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کی جو مانسک سکی ہے اس کو جہاں میں رکھتے ہوئے میں آپ سے کوئی ایسا کٹھن پرشن نہیں پوچھوں گا میں آپ سے کچھ ایسی چیز بھی یاد کرنے کے لیے نہیں کموں گا جس سے کہ آپ کے مند کو کوئی تکلیف ہو ہمارا مقصد آپ سے بات کرنے کا صرف یہی ہے کہ ہمارے دیش کو ہمارے سماج کو ہمارے موجوانوں کو اور ہماری سرکار کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا بدلاب آپ لانا چاہتے ہیں اس دوران آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنا آئی ہوں قانون بنانے والے اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے نیا قانون بنانے جا سکتے ہیں لوگ پردرشن کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ قانون میں بدلاب ہو ستیاں بدلیں قانون بدلیں عدالت میں بدلیں لیکن کیسے بدلیں یہ کون بتائے گا اور اگر آپ کے پاس کوئی بتانے کے لیے ہے کیا بدلاب ہونا چاہیے وہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں اس انسیڈن کے بعد پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ آئے لوگ انہیں مارچ کیا پورے دیکھنے ہوا کافی کچھ لوگوں نے کیا ساتھ بدلاؤ کے لیے کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بدلاؤ کیا چاہتے ہیں وہ سماجنا پڑے گا پہلے کیونکہ اگر میں اسی رات کی بات کروں جب میں نے مال سے نکل کے آٹو کے لیے بیٹ کیا آٹو نہیں ملا آٹو کئی آٹو کھڑے تھے انہوں نے بارگینی سٹارٹ کری میں نہیں جاؤں گا یہاں تک جاؤں گا اس نے لوں گا وہاں تک نہیں جا سکتا میں نے پھر بیٹ آر میٹر ایک آٹوالا تیار ہوا جہاں تک جہاں تک میں نے بس پکڑی تھی بائٹ لائن اس کے بعد وہ بس ملی کیونکہ آل ریڈی دو تین انسیڈنس دو تین انسیڈنس پہلے پہلے اس نے ایک لئے وہ ٹریپ تھی تھا ان کا دو سواریوں کے لئے وہ مردد پیزنجز بیٹھا رہے تھے وہ ہمیں بیٹھایا بلیک شیشہ لگے تھے کرٹنز لگی تھی پرمیٹنگ تھے چونکہ بات نہیں مجھے پتا چلے تو اس کے بعد سے وہ لے کے گئے ہمیں ہماری ہاتھا پائی ہوئی پر آڈ ماری ہمارے سارے سامان شینے ہمارے کپڑے لے لیے تو پھر اس کے بعد سے پھر ہمیں جو جہاں پہ پھیکا انہوں نے مارا جان کے تو جی بس کتنے 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 جہاں سے ہم نے بس پکڑی تھی کہ لگ بس ڈوڑھائی گھنٹے تک ہمیں گھوماتے رہے وہ سلائیو گولز پہ ادھر ادھر ڈیلی میں گھومتے رہی بس پھر لاکہ ہمیں جہاں پہ انہوں نے ٹھیکا کوئی ہاں پہ رکھوں گا کیونکہ یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حد تا کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا جو ان کی دوست تھی اس بہادر لڑکی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بہادر لڑکی کوئی نہیں ہو سکتی تھی وہ آپ کی دوست بھی ہو سکتی تھی آپ کے پریوار میں سے بھی ہو سکتی تھی اور یہی کارن ہے کہ دیش کے ہر گھٹی کے اندر اتنا غصہ ہے کہ ایسی گھٹنا کیوں ہوئی اور لوپ پھولز ہمارے سسن میں کیا کیا ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دو سے ڈھائی گھنٹے تک وہ بس جلدی کی حلقوں پر گھنٹی رہے ہیں اور اس کے اندر یہ پر ہوتا رہا ہے اور کسی نے بھی اس بس کو روکا نہیں اس بس کو نہ کوئی پولیس ملی نہ ٹریسک پولیس ملی اور وہ لگاتا ہے ایسے ہی چلتی ہے آپ کی آواز میں کسی نے نہیں چلی نہیں ہم تو چلدار ہے جو میں کافی کوشش کر رہی کہ ہماری آواز پاہر جا ہے لیکن انہوں نے لائٹیں بند کر دی تھی اور چھو ہمارے پرینڈ تھی وہ بھی کافی آواز لڑا رہی تھی ہماری لڑائی ہو رہی تھی وہ پانچ سہ لوگ تھے اس کے وہ ہمجے بچانے کوشش کر رہی تھی انہوں نے ہنڈیٹ ٹمڑے ڈائل گنے کی کوشش کری بات وہ انہوں نے ممبائل شنگ دیا تھا تو بس ایسی چلتی رہی پھر سائنلی انہوں نے آکے ایک سلائیور کے نیچے ہمیں پھیکا پھر کچھلنے کی کوشش بھی کری کچھلنے کی کچھلنے کی کوشش کری ہمارے یہ پاس کپڑے بھی نہیں تھی اور پھر ہم محبویت کرتے رہے کہ کوئی کو ہماری ہیلپ کرے میں کافی دیر تک ہاتھ ہلا تا رہا آٹوز والے جاتے تھے سپیس سلو کرتے تھے کار والے نکلتے تھے سپیس سلو کرتے تھے دیکھتے تھے جلے جاتے تھے بائک والے دیکھتے تھے بٹ کافی دیر تک 20-25 20 مرد 20 زیادہ ٹائم ہو رہا 20 مرد مجھے کوئی نہیں ملا پھر کوئی آتا ہے فون کرتا ہے 3-3 PCR وینس کھڑی ہوتی ہیں وہ آپس میں یہ دیسائنی کرواتی کہ کہ کس تھانے کا کیس ہے کوئی جا رہا ہے کہ اس تھانے کا کیس ہے کوئی جا رہا ہے اس تھانے کا کیس ہے تو کافی دیر دیکھ ہم لوگ چلاتے رہا ہے کہ کپڑے دے دو ایٹلیس ہمیں ایمبلانس بلا کے بھیجو کہیں سے بٹ ان کا یہ تھا کہ پیلیٹ اور ڈیسائیڈ کریں کی کس تھانے کا کیس ہے بیچ لوگ کھڑے ہیں سامنے بٹ وہ تمہار سا دیکھ رہے دے بیچ میں کسی نے مجھے ایک ویٹ سید ہاڑ کے اچھے میں اس کو ڈک سکوں میرے فرینڈ کو اور ان سا چیزوں کے بات فائنلی ایمبلانس میں مجھے ویٹ کرتا رہے ایمبلانس آئے گی اور ہمیں کہیں کوئی آئی مجھے اپنے زیادہ اس کی چندہ دی کیونک اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھے کافی bleeding تھے اور پھر میں نے اسے اٹھا کے پیسی آروین میں رکھا اور کسی نردی کی ہارسپیٹل میں نہ لیز آکھے انہوں نے سبزے جن میں لے گیا آپ خود گھائل تھے آپ پہ خود کسی کچھ لگی تھی میرے سر میں روڈ لگی تھی میں چل نہیں پا رہا تھا میرا بیر ابھی پیچر ہے اور میں ہاتھ کو اٹھا نہیں سکتا گی یہاں جو آپ کے پیر میں پیچر ہے یہ روڈ ماری تھی اسی سے ہے اور اس پورے دوران سکتا ہوں ہاتھ اس دن کافی چوتے لگی تھی دیدن ہو رہی مالب ایک ڈیر ہفتے دو ہفتے تک میں کوئی بھی ہاتھ نی کر سکتا تھا کافی پین ہو رہا تھا کافی تو بہت میں نے اٹھا کے پیسی آر میں رکھا کتنی چوت لگنے کے بات کوئی آپ کی مدد کے لئے نہیں آیا کہ آپ دوست کو اٹھا کے پیسی آر میں رکھ سکے مدد کر سکے لوگوں کے میں خوف ہے کہ کوئی ہیلپ بھی کرتا ہے تو ویتنس بن جائے گا یہ بات ہے اگر کوئی بھی ہیلپ کرتا ہے یا میرے ساتھ چلا جاتا پیسی آر پیسی آر میں رکھنے کی کوشش نہیں کی نہیں وہ سب بھی آپ ہی لیت سارا کیونکہ بلیڈنگ ہو رہی تھی شاید ان کے ہاتھ خراب رہتے سادییت پہنچ رہا ہوں گے تو میں نے اٹھا جس کو رکھا ایک سیس پر لٹایا پھر دوسری سکر میں بیٹھا پھر سب جن ہسپیٹل سے جانے کے بات پھر حالت ہماری ایسی نہیں تھی میں کسی کو بول بھی باؤں کی کیا ہوا ہے کچھ لوگ پوچھنے لگے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا ان کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں پلیس والوں کی پیسی رویڈ نے ہسپیٹل میں ڈال دیا تو اس کے بات میں نے کسی سفاہی والے اسے میں بولا کسی لوگوں سے بولا کچھ کرٹنز دے دو میرے تھنڈ لگ رہی ہے کچھ دے دو اوڑنے کے لئے تو آرہے آرہے ایسے ایک میں ٹرکوہی کرتے ہیں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہاں پر کچھ نہیں ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے تاگ رہی بات کو دے 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 گھنٹے دے دے گھنٹے ہوتے گھنٹے ہوتے گئے صرف ایک لڑکے نے بولا کہ مووائل نمبر ڈائل کرڑو سو دیکھ کی میں کسی کو بتا باؤں کی میری حالت ایسی ہے تو میں نے گھر پر کال کیا اس کے بعد انہوں نے جو میرے ریلیٹیوٹس ہیں آ پہ ان کو کال کر کے بولا لیکن ان کے باس ایسی انفرمیشن نہیں تھی کہ ایسی کاریکٹ انفرمیشن نہیں تھی میں کو یہ بولا تھا بول دینا کہ ایکسی جو گیا اس کے باب اس نے سو چاہرہ رہا تھا آپ کسی کو یہ بتا رہنی چاہتے تھے کہ اصل میں ہوا کیا ہے میں اس حالت میں نہیں تھا کہ میں ساری کی بتا باؤں کی میں ایسی نہیں دیکھ کے آرہا تھا میرے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے تو ایٹلیس میں نہیں گئی اس ٹائم پہ جی اچھا لگا کہ میں ایکسی ایکسی دن ہو گیا ہے سو ایٹلیس میرے ہلپ کرنے کے لئے اور جو بھی ہے اس سے سٹارٹ ہوا جب انہوں نے بستے آپ کو نیچے ٹھیک دیا اس پل سے لے کر اور جب آپ اسپکال میں پہنچے کتنا وقت بیچ چکا تھا یعنی کتنے دیر تک آپ سرکتا رہے میں چڑک پہ لگ بگ مجھے پھیکنے کے بعد جب وہ پھیک تک کلے گئے تو بیچ سنٹ تک میں کسی کا ویٹی کرتا رہا کہ کوئی دیکھے مجھے کسی کو کال کرتا کہ پولیس ہو گئے رہے تو جب تو اس کوئی سکتا جو موڈیسائل سے حد پیٹرونی گئے کر رہے تھے وہ مجھے بات نہیں پتا جا تھا تو پھر انہوں نے کال کیا پی آئی اس میں جو ٹائم لگا ہوگا آدھے گھنٹہ کون گھنٹہ جس کے بعد پھر انہوں کی بحث ہوتی ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا ہوگا تو یہ کہ دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جہتے ہیں جو بھی کانون بنانے والے لوگ ہیں جس کے بارے میں ہم چارچہ کر رہے ہیں سب سے بڑی پہلی پہلی سمسیہ پہلی پہلے تو ایسا ہونا چاہیی کہ شاید کانون میں اس میں چیز نہیں جانتا لیکن پولیس سب سے پہلے گوروی ہاسپیٹل ڈھونکتی ہے یوں کہ میں جہاں لیٹا ہوا تھا وہاں سب در ہاسپیٹل اگر رات کا وقت نہیں ہوتا تو شاید کسے گھنٹے لگ جاتے ابھی نہیں پتا کی ایرپورٹ کا روٹ ہے وہ اور جان ڈیلی میں لگتا ہی ہے تو شاید میری فرینڈ کی جو آج 13 days 40 days سائے کے جائیں ہیں شاید اسی دنیا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہو کوئی پولیسی لگی پیسی لگی گئی مجھے تو وہ نیرس ہسپیٹل میں ایڈیلی کرے رہے جا کے سب جان میں جاتے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایڈیلی جان گھرتا ہے مجھے لگتا جو بھی ہے خیزن تو گئی ہیں بہت ہونا چاہیے جو بھی نیرس ہسپیٹل ہوتا جو بھی بیٹر ہسپیٹل ہوتا ہماری انجریز ہیں اگر ہمارے کٹا ہوتا تو چلو ہمارے سب جنگ لیکن اگر آپ سب جنگ میں جہاں پہ لے جاتے ہو سیج وہاں پہ ہے ٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں ہے گورنگ ہسپیٹل آج کھل ہاتے ہوتے ان کو فورٹیز اپولو یا سو جو بھی اچھے ہسپیٹل مانے جاتے ہیں وہاں پہ نال لے جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایڈمیٹ کر آئے تو ان کو نیرس ہسپیٹل میں نیکھے جانا چاہیے آپ کی باتوں سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو اس میں آروپی تھے بس میں بچھے لوگ تھے انہوں نے آپ کو اور آپ کی گزت کو دونے کو مارنے کی کشش کی یعنی جان سے مارنے کی کشش کی پہلے وہ آئے اور پہلے انہوں نے ساری چیزیں ایسے سیٹ کر رکھی تھی وہ بیٹھ گئے تھے پریٹن کر رہے تھے کہ ہاں وہ سیسنگر ہیں میرے دو بار کنفرم کرنے پہ انہوں نے پیسے بھی لیے مجھ سے کہ ہاں جا رہی ہے وہیں تک جا رہی جا رہا جا رہا اس کے بعد آکے اوڑی چیزیں بولنا مجھے میری فرینڈ کو اس کے بعد جب پنچ مارتے ہیں وہ تو آپ بیٹھ کرو گے تو ہماری جب لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے دو پہلے تو تین آتے ہیں کافی سے لڑائی ہوتی ہے تو پھر ان کو لگتا ہے کہ وہ پھر نئی کنکل کر پائیں گے سکی میں تین سے تو میری کافی لڑائی ہو دی ان کو تو مار رہا تھا پھر انہوں نے صرف دو اور آگے روڑ لے کے اس کے بعد اس بیچ میں میری فرینڈ سلہ بھی رہی تھی اور وہ بھی کوشش کر رہی تھی مجھے بچانے کی تو دو اور آئے انہوں نے روڑ ماری اور جب میں تھوڑا سا روڑ لگنے کے بعد انگانسیس کا ہوا تو وہ میرے پیچھے سے کیسے میری فرین کو لے گیا اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو سر پہ پھنک دیا اس کے بعد ہمیں روڑ سے اور بھی چھوڑے دیں گی اسے کی مجھے یہ سنائی دیا کہ وہ ان کی ڈیتھ آر چکی پہلے ہی اور پھر وہ مجھے مانا جا رہے تھے مجھے روڑ سے مارا روڑ پورے بوڑی اور اور آئیڈنٹیٹی ہٹانے کے لئے انہوں نے سارے چیزیں لے لی موبائل کپڑے کچھ بھی کپڑا نہیں چھوڑا تھا انہوں نے پھر انہوں نے وقت سے پھیکا اور پھر کچلنے کی کوشش کر لی تو میں نے اپنے فرینڈ کو خیچا تھا خیچے نیچے پھر جو پہلے کسی وہ پہلے تھی مجھے پہلے تھی تو انہوں کو میں نے خیچ کے پھر اور روڈسی لے کے آیا ان کا دو ماننے کا ہی بلانتا تھا کچھ کوئی رہے گا نہیں تو پھر چاہے ان کو کمپلینڈ بھی نہیں ہوگا اس طرح کی کیس کے بعد جب آپ اسپتال پہنچتے ہیں تو اسپتال میں کس طرح کا ٹھیکمنٹ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں صرف شارعر ایک چکتسہ نہیں مانسک چکتسہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور دائرہ آپ تو بہت ٹراما رہا ہوگا آپ کے دماغ پر اس کا بہت برا سا پڑھا ہوگا آپ کو کانسلنگ کی ضرورت لگی ہوگی میں اس سیچے پہ لیٹا ہوگا تھا اس کے بعد سے شاید سب کو انفارم کیا گیا ہوگا جو بھی پولیس کا پروسیزر ہوگا تو پولیس کے سارے آفیسرز پائے ایک ایک کر کے آئے جتنے بھی لیویلز ہم جوہتے ہوں گے سب نے بیان لیا وہ بھی کنڈیشن میں تھا کیا تھا کیا نہیں تھا کیا چاہوگا جو بھی تھا اور میں جتنا بھی یاد تھا جو بھی مجھے لگا میں نے کو انفارمیشن دی اور سول ایزمبر سے لے کے جب تک لاسٹ ٹی آئی پی نہیں ہوئی تھی یعنی دو تی من پہلے تک میں ان کے ساتھ ہی تھا میرا ایم یہ تھا کہ اگر مجھے میرے رہنے سے چیس مجبورت ہوتا ہے یا پھر پولیس کو ہیلک ملتی ہے تو مجھے یہاں رہنا چاہیے میں نے اپنے گھر والوں کی بات نہیں کینی آم پر میں نے دا دی نہیں کیونکہ وہ اگلے دن ہی گھر سے پریسا تھا کہ آپ کبھی ایموشنل ہوتے ہیں گھر والے کی آپ کتنی جوت لگی ہے آپ کہاں کیا دی رہو گے کیونکہ یہاں پر میں آج لہ رہتا تھا تو وہ لے کے جانا چاہتے تھے لیکن میں نے کہا کہ نہیں ابھی یہاں رکھنا چاہیے تو میں وہاں تک تھا پہلے کے ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ آپ کی جو انگریز کبھی بیجر سکتی ہیں تو پھر میں گھر جا کے پھر بیسی میں جو کی اپنے طائب ایت تاہو وہ میں سٹارٹ کیا اس وقت کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کی دوست ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گی کیونکہ انہوں نے اتنے دن تک سنگرش تو بہت کیا بہت لڑائی کی ہوئے مجھے تو کبھی نہیں لگایا کیونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا تھا اور جب دو تین دنوں بعد پلس نے علاو کیا کیا کیونکہ وہاں پہ کافر سیکیورٹی تھی کسی کو جانے علاو نہیں کر رہے تو جب میں مجھے ملا تو کافر کوش تھی اور وہ لکھ پا رہی تھی اور ان کو دیکھے کہ نہیں لگا کہ وہ جیئے نہیں چاہتی ہیں پوزیٹیو تھی کافی ان فیکٹ وہ اپنے گھر والوں کو بہر رہی تھی کیونکہ مدر ان کی بھی حالت خراب تھی تو ان فیکٹ وہ بہر رہی تھی سب ٹھیک بہر رہ آپ کو پتا ہے ایک کمیٹی بنی ہے جس 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 جی فرما بھی ہے جو کی ریپ کو لے کر جو کامی ہیں ان کو اس پر کیا بدلاو ہونا چاہیے اس کو سٹیڈی کر لیے اور اس کمیٹی سے کچھ کرنا چاہیں ہاں میں نے پڑھا ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ اس کو موانٹر کرے گی میں تینوں لوگوں سے ہوں گا جو بھی جس 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 بھرما سر ہیں لیلا سیٹ جس لیلا سیٹ ہیں جس گوپال سپر ملین ہیں میں تینوں لوگوں سے ریکویٹ کروں ہوں کہ ہمارے پاس کافی قانون ہے لیکن عام جو عام پبلک ہے وہ فیس کرتی ہے اگر ہم جاتے ہیں اف آئی آر کرنے کے لئے تو ہمیں در ہوتا ہے کہ اف آئی آر ہوگی کی نہیں ہوگی پولیس والا اف آئی آر کرے گا کی نہیں جارے گا اور اور اگر اف آئی آر کرتا بھی ہے تو اس کے بعد پھر جو بھی کانون پچھے ہیں جو بھی انس جیروں میں ختم نہیں جاتا آمان ہی تو آپ جو بھی فاسٹ ٹرائی کوٹ بنانے کو عشت کر رہے ہو ایک مدد کو لے کے ایک جو بھی انسیدنٹ کو لے کے تو کیوں نا کوئی ایسا جو بھی کوئی کانون بنانے کچھ حیزہ کرنے بھی ضرورت ہے جو کی فاسٹ ٹریک اور جو بھی نارمل ٹریک بنانے جی ضرورت کی کیا ہے آپ کوئی بھی کمیتی اگر ریس کو لے کے کوئی کام بنانا چاہتی ہے کچھ تکھ چاہتی ہے کچھ بتانا چاہتی ہے کچھ بابلاغ کرنا چاہتی ہے اگر اس کی بات کرے تو شاید مجھے بیٹر کچھ ہوئی ہی نہیں سکتا کہ میں نے پل کو جیا ہے میں نے فیس کریا ہے جو بھی میں نے فیس کری ہیں وہ کوئی کہہ کے کیسے پیل کر سکتا ہے جو میں نے جیا ہے وہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں کہ میں نے کیا فیس کریا کیا چیز میں میرے سامنے سے گجری ہے ریس ایک ایسا شد ہے جس کے بارے میں نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے نہ کوئی اس کا سنگیان لینا چاہتا ہے نہ جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اکثر آج کل یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ ان کی جو آئیڈنٹیٹی ہے اس کی پہنچان چھپا رکھنا چاہیے نام نہیں بسانا چاہیے آپ کو کیا لگا یہ ہمارے سماج میں ابھی بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے تو ہمیں ہی شپانا پڑتا ہے یہ ہمارے ساتھ برا ہو گیا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگلا کیا کہے گا لوگ ہمیں کانسولیشن کی بجائے ہمیں پیس پیشے کیا کہتے ہیں لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو لوگ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے ہمارا ہی دوست ہمارا ہی یار جو بھی ہمار ریلیٹیس ہیں ایک بار تو کہیں اثر اٹھ ہوا برا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کہ کھین کہ یہ لگتا ہے ہو جاتی ہے پھر بھی وہ چھپانا چاہتے ہیں آپ نے چھپانے کی کوشش کی لگے گھتنا ہوئی میں کمپینین تھا اس کےز میں لگتا ہے شاید لوگ اس کو غلط میننگ لیں گے کہ میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے مجھے چوٹے آتی ہیں مجھے چھپانا پڑتا ہے کہ یہ تو میں کوشش کرید اس ٹرٹنگ پڑتا ہے میں پڑتا ہے ایک ایک اکسیڈنٹ تھا تو اگر شاید یہ ستنا بڑا نہیں ہوتا تو چینے دب جاتی انپیٹ میری دوست نے بھی کہا کہ شاید اگر میں ہوتا تو وہ شاید کمپلین نہیں جاتی مجھے آپ پرسے چاہتے ہیں لڑائی لڑائیں لڑنا چاہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں ان کو سجا دلوا کر رہوں گا یہی بدلاؤ ہیں جو آپ چاہتے ہیں اور اسی کے لئے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ بدلاؤ کیسے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ بدلاؤ ہر چیز بدلاؤ کی ضرورت ہے جیسے کی میں نے اس دن فیز کر کی جب میں روز سے پڑا ہوا تھا کھون سے لگ سکتا میرے سر میں روڈ لگی ہوئی تھی میں کھڑا نہیں ہوتا رہا تھا میرے سپڑے نیچے بھیڑ جا رہی تھی لوگ دیکھ رہے تھی تماشا اندر 20 لوگ کھڑے تھے کچھ لوگ دیکھتے ہیں اگر سمیل ہوں تو مجھے دوسری مجروں سے دیکھیں کی کی بات ہے تو کہیں کہیں ہمارے بھی لوگ ہیں کہیں باہر سے نہیں آئے اگر وہاں کپڑے دیتے اگر ہمیں چھو میں ڈیڑھ دو گھنٹے وہاں بیٹھ کے وہاں پر اتھی شرد دلی میں جھاڑیاں تھی وہاں پر شاید کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں پر مجھے ہاتھ ہسپیٹل تک لے کی جا سکتے تھے کیونکہ جب تک وہ پی سیر کو کال کرتے پی سیر آرہی ہے ایمبلنس آرہی ہے تو مجھے گاڑیاں تھیں وہ کھڑے تھے تو میرے جو سکو لے کے جا سکتے تھے تو جو ڈیر گھنٹے کا کروشل ڈائیم تھا جبکی کوئی مر رہا ہو تو اس کے لئے ایک ایک منٹ کافی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو تو ان کی سونچ کو کون بگ لے گا تو ہم پروٹیسٹ یا پھر مومبتی جلا کے تو ہمیں شاید نہیں کر سکتے کہ میرا ماننا ہے کہ اگر ہم مومبتی جلا کے سکتے لئے ہم سپورٹ جاہید کر رہے ہیں تو شاید ہمارا بھائی اگر ہمارا دوٹ پہ گرا ہوگا تو ہم اس کو بھی ہلپ کریں اٹلیس آپ اتنی بھی جب ہسپٹی گا تھی اور آپ کی بھوست بھی تھی آپ کو پتا تھا کہ اس کے لئے پورا دیش ایک جوت ہو گیا ہے پورے دیش کو اس کی چنٹہ ہے اتنی سمرتہ اس کو ملیا ہے پڑھتے تھے اتنی بھکوار میں یا ٹی اپ دیکھتے تھے میں بیچ بیچ میں دیکھا تھا بات میں دیکھنا ابھی نہیں چاہ رہا تھے کیونکہ وہ منٹل کنیشن میں کافی بوری تھی تھی ہم انہوں نے سو بھی نہیں بات آدھار ٹکس ہے اور شاید میں نے یہ بات کیسے ابھی تک شیئر بھی نہیں گا رہی ہے کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز ایسی ہوتی ہیں اور آپ اس کے ساتھ ہوتی ہیں جبنی کے ساتھ رہتے ہو یا پر آپ کی فرینڈ ہے اور پھر آپ پیچر آتی ہیں آپ کے سامنے کبھی تو کیا کیوں گیا نہیں جانا چاہیے تھا یا پھر میں نے وہ بس کیوں نہیں یہ کیوں نہیں کیا تو کاتھی جی نے آپ کے مائنگ میں رہتی ہیں اور پھر وہ میں دو ہفتے تک تو میں بات بھی نہیں در پا رہا تھا ٹھیک سے کوئی پوچھتا دی تھا تو مجھے ایرٹیشن ہو دی تھی آپ ایک میٹل ڈروہ میں تھے پولیس آپ کے پاس پوچھتا چکر رہی تھی آپ پولیس کو سہیو کر رہے تھے آپ پولیس